السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر باپر اسکری ہے میں باتمندینہ ڈینٹل کالیج کا بانی ہوں میں نے اسے 1992 میں سٹیبلش کیا تھا تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں باتمندینہ ڈینٹل کالیج صرف ڈینٹل کالیج ہے اس لیے کہ اس وقت جب ہم نے اسے سیٹ اپ کیا تھا کراچی میں کوئی ڈینٹل کالیج نہیں تھا اور صرف 1100 ڈینٹل سکولے پاکستان میں پی ایمی تی میں ریجسٹرٹ تھے اس لیے بہت ضرورت تھی کہ کراچی میں کوئی ڈینٹل کالیج ہوئی یہ اب اس پوزیشن پہ آ گیا ہے جہاں 27 بیچ ایڈمیٹ ہو چکا ہے اور اس سال جو ہے 28 بیچ ایڈمیٹ ہوتا ہے ابھی تک ہمارے پاس پندرہ سو بیادیس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہو کر بیڈی ایس کی ڈگری دے چکے ہیں اور پوری دنیا میں پھیدے ہوئے ہیں وہاں کے انچانوں نے انہیں پاس کیے ہیں اور اب تقریباً سولہ ملکوں میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ٹیچنگ بھی ہے ریسرچ بھی ہے اور پیکٹرس بھی کرتے ہیں یہ کالیج صرف اس لیے وجود میں آیا تھا کیونکہ اس کی ضرورت تھی اب ماشاءاللہ پوری باکستان میں چالیس سے اوپر جنٹل کالیج ہو گئے ہیں لیکن کھر بھی یہ کالیج جو ہے یہ پوینیر کالیج ہے فرسٹ پرائیویٹ کالیج ہے فرسٹ پرائیویٹ وہ کالیج ہے جسے پی ایم ڈی سی نے پہلی دفعہ اٹھگرائیز کیا پہلا جنٹل کالیج ہے پرائیویٹ جس میں سی پی ایس پی نے پوسٹ ویاجویشن کے لیے سرمی جو ہے منظور کے ابھی تک یہاں سے ایس سی پی ایس تقریباً بیالیس لکن چکے ہیں انڈر ٹریننگ اور ٹریننگ کمپلیٹ کیا ہے تقریباً تیس یا بتیس لوگوں ہیں اور اب انڈر ٹریننگ جو موجود ہیں وہ تقریباً سولہ ایس سی پی ایس ہے چال یا پانچ ایس سی پی ایس ہے باقی اور بھی انفیل پی ایس ڈی کے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں ہمارے اپنے گریڈوٹس نے یہاں کالیج میں رہسے ہوئے کراچی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے پی ایس ڈی تک حاصل کر چکے ہیں لہٰذا یہ کالیج بہت پرانا ہے اور استحقان اس میں آ چکا ہے ہر چیز ڈیولپ ہو چکی ہے ہمارا ڈینٹل کالیج میں ایسی مصروف ہے اور یہاں جو ہے مریضوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں شام تک کا بھی کلینک شروع کرنا پڑتا ہے یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بیسک سائنسز کے علاوہ جو ان کی تعلیم ہوتی ہے پریکٹیکل کی ان کو جو پرینکل ٹریلنگ دی جاتی ہے اس کا پاکستان میں کوئی جواب نہیں ہے ہمارے سٹوڈنٹس جب یہاں سے گریجوئٹ کر کے نکلتے ہیں جو کہ ہم ہر سال ونوکیشن بورڈ کرتے ہیں اور انہیں ہر جگہ جو ہے بری خوش اسلوبی سے ویلکم کیا جاتا ہے اور جہاں بھی ہمارے گریجوئٹ جاتے ہیں وہاں جو بھی انہیں دیتا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز آتی ہوگی and they must be experts in the clinical work یہ ہماری جو ہے بیکگراؤنڈ ہے اور اس میں جو بھی سٹوڈنٹس یہاں پر admit ہوتے ہیں انہیں ہم شروع دن سے فاؤنڈیشن کلاس شروع کرتے ہیں انہیں ہم اپنی ڈیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کے پہلی کلاس شروع ہوگی جب یہ کالیج حجور میں آیا تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ایف ڈی ایفٹ تھا اور یہ بھی اسی کالیج کو اعزاز حاصل ہے کہ پہلی زبان پرائیوٹ میڈیکل یا ڈینٹل کالیج جو کراچی یونیورسٹی سے ایف ڈی ایفٹ ہو وہ فاظبان جزاں ڈینٹل کالیج تھا وہاں پہ تقریباً بیس سال رہنے کے بعد دورمنٹ کی طرف سے اور پی ایم ڈی سی کی طرف سے یہ دور پڑا کہ جنرل یونیورسٹی وہ میڈیکل یا ڈینٹل کالیجز کو ایف ڈی ایٹ نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں جو ہے ایک نیا جو یہاں کے کراچی میں جناز سن میڈیکل یونیورسٹی بنا تھا اس کے ساتھ انحاق لے رہا پڑا اور ہم خوش ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا انحاق جو ہے علی اتنے حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارا پہلا گرانڈوئٹ پچھلے سال جناز سن میڈیکل یونیورسٹی سے نکل چکا ہے اور اب انہی کا نساب چل رہا ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے اس پر تمام جدید چیزیں آ رہی ہیں آن لائن انتحان کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے یہاں کی پڑھائی بھی بالکل ہی سائنٹیفک بیسس پہ ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کے ساتھ ایفریئیٹڈ ہیں